بی بی سی کو وقت دینے جہاں تک کمیٹی کا تعلق ہے یہ ایکسرسائز اس سے پہلے بھی چلی تھی شروع میں بھی میں خود اس کا حصہ تھا خاموشی کے ساتھ وہ کیوں لاجیکل انڈ تک بات نہیں پہنچی ہے کلک کہانی ہے اس کمیٹی سے پہلے بھی میرے وزیر اعظم سے ملاقاتی ہوئی تھی اس سلسلے میں اور کچھ بات آگے بڑی بھی تھی جب کمیٹی بن رہی تھی تو مجھے پرامنسٹ صاحب کا فون آئے تھا انہوں سے مجھ سے پوچھاتا اور میں اس وقت بھی یہ تجویز دی تھی کہ یہ اگر ایسا نہ ہو تو شاید اس میں بہتر ہی ہو نہیں مارا جب کمیٹی بن گئی پرامنسٹ صاحب کا فیصلہ تھا تو مجھے پھر اس کو پرسو کرنا تھا بڑی سنسائٹ کی ساتھ تو کمیٹی کی اندر جہاں تک بات ہے جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی پرامنسٹ صاحب کے ساتھ تو میں نے اس میں دو تجویزیں ان کو رکھ دی کہ ایک تو فائر بندی سے پہلے ہماری زبان بندی ہونی چاہیے یعنی کمیٹی کی اور دوسرا میں نے کہہ اس کمیٹی میں فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے گنجائش ہونی چاہیے مستقبل کے ایڈجیسمنٹ فردر انٹیگریشن یا ریپلیشمنٹ کے لیے میں جو آپ سب نے دیکھا ہوگا میرا شروع سے یہ موقف بھی تھا اور یہ میری ایک مستند رائی بھی تھی کہ ہمیں مذاکرات کو میڈیا سے دور رکھنے چاہیے میڈیا کا حق میں نے اس میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ میڈیا کا حق ہے کہ اس اتنے بڑی ایشو کے بارے میں وہ جانے تو اس کے لئے ایک طریقہ کار وضع کہہ جا سکتا ہے اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو تو آپ اس کو پریس لیس کی صورت میں لیکن وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ پشتونوں کے جرگ دروازے کی پیچھے ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ انٹرنیشنلی دیکھیں کہیں بھی ڈائیلاگ جو یہ اس طرح کی کنفلکٹس میں ہیں ڈومیسٹک کنفلکٹس ہیں جا بھی وہ سودان دیکھے آئرلینڈ دیکھے یوکے دیکھے سری لنکا دیکھے بہت صحیح ہے بلکہ میں نے تو مجھے تو پتہ چلے کہ کل یہاں پہ ایک فنکشن میں یوکے ایمبیسڈر سے کسی نے پوچھا افغانستان میں تو انہوں نے کہا کہ اس طریبان سے ڈائیلاگ ہوگی بہت نٹھن سی این این بی بی سی یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے اور ایک حکمت کہ آپ کو ان مذاکرات کو خاموش کے ساتھ کرتے ہیں بہت صحیح تو میرے موقع تھا کہ ہمیں خود میڈیا پر نہیں جانا چاہیے اس پراسس کے دوران لیکن لگتا ہے کہ جتنے بھی اجلاس ہوئے اس میں پھر آپ کی کسی نے سنی نہیں میں نے جب ہماری آخری میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر سے تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں نے شروع میں پہلی میٹنگ میں دو تجویزی دی دی پہلے پر تو عمل درامت نہیں ہوا اور میرا خیال ہے کہ اس کا کچھ نقصان بھی ہوا ہے نقصان ایسے کہ میں سمجھتا ہوں اس کمیٹی کا آگے رول تھا آگے رول تھا ایسے فیسیلیٹیٹر کیونکہ دیکھیں یہ جو بہت سارے ڈیمانڈز ہوتے ہیں اس پہ گورنمنٹ نہ فوراں ریجیٹ کر سکتی ہے نہ کمیٹ کر سکتی ہے یہ سہولتکار اور فیسیلیٹیٹرز کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کنسنسس پوائنٹس پہ لے آتے ہیں گورنمنٹ کے لیے آسانیہ پیدا ہوئے دوسرے کے لیے وہ آگے کا رول اس لیے ہمیں ختم کرنا پڑا کہ آگے ہم نے کردار کے بجائے بگاہ کرنا تھا کیونکہ آگے جو بڑے سنسٹو ایشیوز تھے ڈیمانڈز جو ڈیمانڈز آنے تھے ان کے اوپر بڑی سنسٹو بحث و تمہیز ہونی تھی جو پوری رازداری کا تقاضی کرتی تھی میرا خیال ہے کہ یہ اس کمیٹی کے بس کی بات دونوں کام نہیں تھے جو ہم نہیں کیا اس کو آپ اختلاف کہہ دے سنجیدہ اس کو آپ میرا موقف کہہ دے میری رائے کہہ دے لیکن میرے موقف اور رائے میں اختلاف تھا ہوں دوسرے کے ساتھ ہم نے کام اکٹھی کیا یہ نہیں کہ کوئی ہم نے کوئی جگڑی کیا ہی کیا لیکن شروع سے جو میرا موقف تھا میں آج میں اس موقف پر قائم ہوں تو ابھی اس کمیٹی کی کیا صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ختم ہو چکی ہے یا ابھی باقی ہے تحلیل مقامل طور پر تحلیل ہو چکی ختم ہو چکی ہے اب نئی کمیٹی بن چکی جی اب نئی کمیٹی کی طرف آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بھی سنا ہے کہ آپ نے ایک فارمولا دیا ہے جسے میجر آمر فارمولا کہا جا رہا ہے تو وہ کیا فارمولا ہے اور وہ کس کتنے آپ اس کو میجر آمر فارمولا کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں میں نے آخری میٹنگ میں پرامیس صاحب کو پوری دنیا کی مثالی دیئے فیسیلی ٹیٹرز کا رول ایکسپلین کیا اپنی کمیٹی کا بتا دیا کہ اس کی افادیت ابھی آگے نہیں رہی تو میں نے کہا کہ آگے ڈیسیجن میکنگ سٹیج ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس سارے ایکسرسائز میں سب سے ایفیکٹیو اور سب سے ایفیکٹیڈ اگر کوئی ہے تو فوج ہے لڑ تو فوج رہی ہے وہاں پہ سفر بھی فوج کر رہی ہے دو بڑی ڈیمانڈ جو جس کے بھی صرف بازگشتے قیدی ہیں اور ویڈرال ہے فارن ایلیمنٹ سے اس بھی بھی فوج زیادہ کرنٹ ہے فوج زیادہ بہتر پوزیشن میں اس کو ڈیبیٹ کرنی کی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب ڈیسیجن میکنگ سٹیج میں فوج فولی آن بورڈ ہو یہ نہیں کہ حضرت دور نہیں کہ مذاکرات میں بیٹھ جائیں میں کہتا ہوں کہ ڈرائیمنگ سیٹ پر ان کو ایسے بیٹھا دیں اونرشپ ان کو دے دیں وہ فیصلہ کرے کہ میں نے یا میجر آمر کو بیجنا ہے یا میں نے آر رشید کو بیجنا ہے یا میں نے کس کو بیجنا ہے کیا کرنا ہے تو میرا مطلب ہے بہتر کہ گورنر اور کے پی کے چونکہ اگر کمپنسیشن کی بات آئے گی تو سوات ملکن چیف منسٹر کے پاس ہے کے پی کے فارٹا گورنر کے پی کے پاس ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ ڈیسیجن میکنگ میں بنیادی روڑ فوج کا ہے تو میرا فارمولہ ہے تھا کہ ان تینوں کو اب آن بورڈ کیا جائے آگے انہوں نے کیسے چلانا ہے یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا فارمولہ ہے یہ پھر وزیراعظم صاحب نے نہیں مانا فوج پیچھے رہ گئی اور سرکاری افسران کی چار کمیٹی بن گئی چار روڑی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فوج خود بیٹھ جائے مذاکرات میں فوج بے شک پیچھے رہے لیکن ڈیسیجن میکنگ میں عمل دخل ملکل ہونا چاہیے اگر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے گراؤنڈ ریائلٹی مثلا یہ جس کرسی پہ آپ بیٹھیں یہ کرسی اس کو میں ٹیبل نہیں کہہ سکتا یہ میں گراؤنڈ ریائلٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا چونکہ ایک رول ہے وہ متاثر بھی ہیں اور وہ معثر بھی ہیں تو اگر ہم ان کو اونرشپ نہیں دیں گے ان کو پورا مطلب میں اپنے کام میں مداخلت پسند نہیں کرتا یہ ہیون سائیکالوجی ہے نیچرے تو میں بہتر نتائج کی اصول کے خاطر میں یہ میری سوچ ہے لیکن کچھ ایسی بھی اطلاعات تھیں کہ جی پہلے دن سے فوج کوئی زیادہ اس سارے پروسس سے خوش نہیں ہے کوئی زیادہ آن بورڈ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کس طرح کے سنگل نہیں چونکہ میں نے تو براہ راست یا کمیٹی کا ہمارا رابطہ نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ لیکن میں نے سوال پوچھا تھا کئی موقع پر میں نے پرائمیر صاحب سے بھی پوچھا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ فلی آن بورڈ ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ مشاورت میں شامل تھی شریک تھی مشاورت میں اور دوسرا چونکہ ہماری کمیٹی کا کوئی ایسا ابھی میں نے کہنا کہ سنسٹ ہو کام نہیں تھا جو آگے مطاربات آئیں گے ڈیمانڈ آئیں گے کیا ایکسیپٹ ہو کیا نہیں ہمارا ہماری کوشتی کسی سفائر ہو جائے اور یہ ایک ڈسٹنکشن تھی اس کمیٹی کی کسی سفائر ہو گیا اچھا یہ جو نئی کمیٹی ہے اس کی آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ صحیح کمیٹی بنی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں اس کو ہیڈ آن وہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی وہ صحیح ایسے بنی ہے کہ مثلا دیکھیں گورنر کے پی کے ایک آدمی ہے اس میں ارباب عارف چیف منسٹر کی طرف سے کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے رستم شاہ صاحب ہے دونوں تجیبہ کار آپ سرین حبیب اللہ خٹک صاحب اگرچہ فیڈل سیکٹری لیکن ان کا اس سبجک پہ بڑا عبور ہے وہ فاٹہ سیکریٹر میں رہے ہیں بڑا ہم کا نالج ہے وہاں کے نفسیات کو جانتے ہیں ان لوگوں کے رسم رواج کلٹر تمام چیزوں سے یہ واقف ہے ازراد دوسرا اس کمیٹی میں جو میں اچھی چیز دیکھ رہا ہوں کہ ان لائک ہماری کمیٹی ہماری کمیٹی کے برقص وہاں پہ وزیر داخلہ پوری طرح اپنی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں جو متعلقہ وزیر ہیں اور وزیر داخلہ چونکہ اس پوری کیبنٹ میں اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ حامیس پراسس کا ہے تو وہ دلوجان سے ہیں پرائم میسٹر کی ساتھ بلکل تو اور وہ بھی لگتا ہے کہ جو پہلی کمیٹی نے آپ کی تجویز نہیں مانی وہ اس کمیٹی نے اب تک فی الحال مانی ہوئی ہے کہ میڈیا سے دور ہے یہ یہ بلکل میں نے خود جو جہاں چونکہ میرا رابطہ رہتا ہے آنا پیچھے دی سب سے تو میں نے خود ان کے سرور کو اپریشیئٹ کیا ہے اور میں نے بھی انہیں کہا ہے کہ بس یہ آپ اچھا کرنے ہیں لیکن یہ آپ ہمارا میڈیا کا کام مشکل کر رہے ہیں لیکن ایک اور جو اس سارے پروسس سے الگ تھلگ رہے ہیں حالانکہ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے قبائلی علاقوں میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ شروع سے کافی آپ کی کمیٹی کے پر تنقید کرتے رہے آپ کچھ تھوڑا سا نرم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی اس میں ان سے بھی فائدہ لیا جا سکتا تھا نواز شریف صاحب دیکھیں پرائم منسٹر نے تو اپنی ٹیم منتخب کی اس کام کی دی مولانا فضل الرحمن کا زیادہ یہ تھا کہ جی وہ طالبان کی اوپر ان کا بڑا سر و سوخ ہے تو طالبان نے تو ان کو کوئی رول نہیں دیا لیکن ان کے پارٹی کا ممبر انہوں نے ایک ممبرشپ دی تھی اس کمیٹی کی غالبان مولانا کا مسئلہ مولانا سمیلک صاحب جو ہم سب جانتے ہیں اور انہوں نے اس غصے میں آ کر مفتی کفائیت اللہ کو نہیں جانی دی اس کمیٹی میں مفتی کفائیت اللہ ایک منجیوے ایک بہت سلجیوے آدمی ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کے موارے عوابط بھی ہیں یہ کام ایسا ہے کہ اس میں ہمیں ذات حصیت یہ چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میری جب پرائیم نسٹر سے میٹنگ ہوئی اور میری کچھ اسی باتیں آگئی تو میرے پرائیم نسٹر کو کہتا کہ سر میں یہ کام کروں گا لیکن دو چیزیں ہیں ایک میں عوضہ نہیں لوں گا اور ایک میرا نام کئی نہیں آئے گا یہ کارے خیر ہے بس سے ہمارے ملک کا قرض ہے مالی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو مفتی کفائد کو بھیجنا چاہیے تھا اس کمیٹری میں انہوں نے ان کو بھی نہیں بھیجا اور شروع دن سے میں خود جب یہ کمیٹری بنی تو میں مولانا کے پاس گیا میں نے بڑی درینہ تعلقات ہے اور میں انہوں کو ساری صورتحال بتا دی اور میں نے یہ کہا کہ ہمارا روڈ ایک خاص مدد تک ہے اس کے بعد آپ جیسے لوگوں نے آگیا کے سنبالنا ہیں لیکن شاید مولانا کو نے وہ بات کوئی زیادہ ہی دل کو لگا دی تھی تو ایک تو انہوں کو نہیں جانی دیا دوسرا مجھے جس بات کا بڑا دکھ اور افسوس ہوا میرے خود بڑے درینہ تعلق ہیں میرے گھر پہ مولانا کئی بار تشریف لائے میں ان کے پاس جاتے رہتا ہوں جیسے میں نے کہا کمیٹری بننے کے بعد میں صرف ان کے پاس گئے انہوں نے ہمارے کمیٹری کے خلاف ایک بہم چلائی جلسوں میں بھی ان کے لوگوں نے یہ جی یہ پشتون روایات اور ثقافت سے نابلد ہیں ہمارے بارے میں یہ آپریشن کا جواز پیدا کرنے کے لئے بنائی گئی میرے مولانا کو گلا بھی بیجائے اس پرائیس کو ان کے دیکھے کم از کم الحمدللہ میرے وارد کے جنازے میں لاکھوں لوگ تھے اگر میں پشتون روایت سے نابلد ہوں تو پھر پشتون روایت سے اوزائی کمیڈی کا فرد ہے تو یہ تو آپ ایک آدمی کو یہ سمجھے گالی دے رہے ہیں اور دوسرا ہمیں یہ کہنا کہ یہ کمیٹی آپریشن کے جواز کے لئے تو ہم تو نو کرائے کے سپاہی تھے نو عجرتی قاتل ہیں میں نے کہا میں نے تو وزیراعظم سے درخواست کی تھی کہ میں کوئی عوضہ نہیں لوں گا میرا نام نہیں آئے گا میں تو اس کو کارے خیر سمجھ رہا ہوں مولانا اگر ہمیں تھبکی نہیں دے سکتے تھے اگر ہمیں خاموشی سپورٹ نہیں دے سکتے تھے کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ مدارس مساجد علماء سب سے زیادہ متاثر ہو اس جنگ سے مولانا اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں میں بھی چونکہ رکھتا ہوں میرے اس لئے میں اکثر لوگ کہتا ہوں کہ میں فوجی بھی اور میں مولوی بھی ہوں یہ دونوں اس کے مطال تو مولانا کروئی ہے ہم مجھے سمجھ نہیں آ رہے یہ کہ وہ غصے میں کچھ میرے خیال ہے بہت زیادہ آگے نکل اب ایک دوسری چیز ہے جو اس سارے پروسس پہ کافی اس کا منفی سایا کہہ سکتے ہیں آپ ہے اور وہ ہے کہ ماضی کے جو معاہدے ہوئے طالبان کے ساتھ پاکستان میں وہ کوئی زیادہ چل نہیں سکے تو اس مرتبہ بھی لوگ کافی پیسیمسٹ ہیں کہ کیا اس میں اس دفعہ ایسی نئی بات ہو جائے گی کہ یہ زیادہ موثر ہوں گے ماضی میں ہوئے ہیں مطال یہ معاہدی ہوئے ہیں ماضی میں ماضی اور موجودہ کا جو فرق ہے ماضی میں انفرادی سطح پر ہوئی کہیں پہ لوکل فوجی کمانڈر نہیں کیا معاہدہ کہیں صوبائی حکومت یا اس کے حصے نہیں کیا کہیں گورننٹ نہیں کیا اور اس طرح وہاں بھی ایک لوکل کمانڈر کبھی ویت اللہ مسعود سے ہوا کبھی نیک محمد سے ہوا کبھی مولانا صوفی محمد سے ہوا اور کبھی گلو بہادر اور حافظ گلو بہادر اور مولی نظیر احمد سے ہوا کچھ معاہدے تو ابھی تک انٹریکٹ ہے جیسے حافظ گلو بہادر یا مولی نظیر احمد لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ معاہدہ پہلی بار حکومت پاکستان کی طرف سے ہونے جا رہا ہے پوری تنظیم کے ساتھ طالبان کے ساتھ دوسرا پہلے معاہدوں میں اس طرح پہلے سیس فائر نہیں ہوا تھا عالمان ادھر باقاعدہ سیس فائر ہو اور بڑی عطق محصر بھی ہے بھی یہ چھوٹے موٹے ایریٹنٹس شروع میں ہوتے ہیں یا خود پھر سبسائیڈ ہو جاتے ہیں سائیڈ بھی تو میں اسی لئے موجودہ جو ایکسرسائیڈ ہے نا اس کو تھوڑا سا امتیاز ہی سمجھتا ہوں اور یہ جو آپ نے ایریٹنٹس کی بات کی اس میں یہ احرار الہند جیسے نام آپ سامنے آنے لگے ہیں تو اس سے کتنا حکومت خوفزدہ ہے یا سمجھ رہی ہے کہ یہ آگے چل کر آگے مسئلہ بن سکتے ہیں بڑا حکومت خوفزدہ میرا خیالیں نہیں ہیں نہ ہونا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ اتنی بڑی فورس جب آپ نے اس کو ذہنی طور پر اتنی جنگ کے لئے تیار کیا اور اس جنگ میں انوال بھی ہو سب کو اتنے تھوڑے سے وقت میں ایک چیز پر سوچ پر لانا بڑا مشکل کام ہے اس میں میں نے جیسے کہا کہ ایریٹنٹس بھی ہوں گے اس میں آپسٹیکلز بھی ہوں گے رکاوٹی بھی ہوں گے مختلف تو ان کے آن احرار الہندے اور دوسری طرف انصار الہندے میں کہوں گا جیسے میں نے مولانا کا ذکر کیا جیسے حکومت میں خود مسلمی کے پارلیمانی پارٹی میں سب نے کہا کہ جی مذاکرات نہیں ہوئی چاہیے کابینے میں انٹرین مسٹر کے علاوہ شاید کوئی ہے جو اس کا حامی ہے پھر آپ اپوزیشن کو دیکھیں انصار الہندے میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب بگار دیکھیں اے پی سی ہوا اے پی سی میں سب پارٹی انہیں پرائم نسٹ کو منڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں سب نہیں دیا اے پی سی کے بعد جب یہ کمیٹی بنی کمیٹی کو بھی انڈورز کیا پوری پارلیمنٹ نے ویلکم کیا سب نے جب پرائم نسٹ تو اس کمیٹی نے تو فشیس فائر کر دیا ایک میری کے اندر اندر ایک ٹیبل پہ لے آیا ایک بڑیت تک مطلب ہے کہ ایک مصمت اور حصلہ حفظہ پیشرفت آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بہوجود مذاکرات کے خلاف ہوگے چار پانچ پارٹی خود اپوزیشن ڈیٹر کو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی یہ قاتلوں سے مذاکرات کریں جنہوں اٹھاریس آر پیشرفت آر شہری یہ اٹھاریس آر پیشرفت آر شہری تو اس وقت بھی شہید تھے جب آپ اپی سی کر رہے تھے جب آپ منڈیٹ دے رہے تھے تو یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے پوائنٹ سکوریں گے ایک دوسرے کو نیچہ دیکھانا اس کی وجہ سے تو کئی انصاروں لہندے کئی آراروں لہندے کئی یہ چلتا ہے اچھا یہ ایک دو چیزیں جو بڑی اہم ہوں گی اس مذاکراتی عمل میں اور وہ ہیں طالبان کے مطالبات حکومت کا تو سب کو پتا ہے کہ کیا چاہے گی ان سے اور کیا ان سے تقاضے ہیں لیکن اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ میڈیا میں مختلف قسم کی افواہیں چل رہی ہیں قیاس آرائی ہیں اس بارے میں چل رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں جمعہ کی چھٹی مانگ رہے ہیں طالبان کوئی کیا کہہ رہے ہیں تو اصل میں اب تک کیا ان کے مطالبات سامنے آئے ہیں آپ انہوں نے دو جب پہلی بار پہلی بار ان کی طرف سے وہ آیا گیا ریسوانس آگیا تحریری اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلکل ہم حکومتی کمیٹ کے ساتھ مذاکرات کو تیارے تجویز ہم نے بیجی دی اس کے لئے انہوں نے کہا کہ جنوبی وزنستان میں کوئی ایریا پیس زون بنا دیے جائے تاکہ ہم وہ آسانی سے آ سکے کوئی مسئلہ نہ رمائے یا حکومتی کمیٹی سیمیل بیٹھے مذاکرات کریں دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ خواتین اور بچے جو ہیں قید میں ان کو رہا کیا جائے خواتین اور بچوں کے بارے میں بارے بات ہوئی تھی تو پہلی بلکل پرمیس نے کہا تھا کہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو تو مذاکرات سے منسلک ہی نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی ہے بے گناہ خواتین اور بچے تو ان کو اسی چھوٹ جانا چاہیے آپ چیک کریں ان سے لسٹ مانگے ہم نے لسٹ مانگی ہمیں تو نہیں دی گئی تھی ابھی انہوں نے دیئے گورنمنٹ کو پتہ نہیں کونسی لسٹ کون کو نہیں وزیر داخل آنے میں اطلاع کی مطابق انہیں کہا ہوا ہے کہ میں اس کے پوری کروں گا آئی فائنڈ آؤٹ اس میں کیا ہے کیا نہیں تو ایک یہ مطالبہ ایک تھا دوسرا کے وہ جو میں نے کہہ دیا کہ ایک پیس زون وہ پھر ہم نے کہا تھا کہ وہ تو جب ایک بار ہمارا اس پہ اگریمنٹ ہو جا کہ ملیں گے تو پھر گورنمنٹ پھر اس ڈیٹیٹ کرے گی اس میں دیکھیں نا اس ایڈیا میں مثلا ڈرونز ہے ڈرون کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ بدخواہی تو بہر طرف ہے نا تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس پراسس پہ کوئی ایسے بدخواہ کوئی حملہ کرے یا تو اس وجہ سے ہم نے ایسے جگہ دو تین تجویز کی تھی کہ جہاں پہ ہمارے دانست میں دونوں طرف کو مکمل سیکیورٹی ہو اور ابھی گورنمنٹ کا ابھی بھی یہی موقف ہے تو ابھی اس پہ کوئی اتفاق ہوا ہے کہ وہ فریز ہون کون سا ہوگا ابھی 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 یہ طالبان کے پاس پروپوزل گئی ہے ان کا ابھی تک جواب نہیں آئے میں نے سنا تھا کہ انہوں نے پولٹیکل ایجنٹ آفیس تجویز کیا تھا اور بند ہی ایپورٹ آئی ایم نے پہلے بھی جب وہ پہلی بار جو ایفرٹ سو رہی تھے جو پھر حکم اللہ مسعود کو بھی سیجیسٹ کیا اور میرے خیال ہے کہ وہ اس پر آمادہ تھی اچھے یہ بتائیں کہ یہ جنگ بندی میں آپ دس دن رہ گئے ہیں دس یا گیارہ دن رہ گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں توسیع کے قوی امکانات ہیں یا طالبان کا بھی تیور کیا نظر آ رہے ہیں نئی کمیٹیوں کا پہلا کام یہی ہے کہ اس میں توسیع کریں پہلا کام میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو اسی اور ہونی چاہیے چونکہ دونوں طرف سے مذاکرات پہ مخلصانہ آمادگی ہے تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس میں توسیع نہیں ہو سکتی ہو جائی گی امید انشاءاللہ تو یہ مہینہ مہینہ ہوگی آپ سمجھتے ہیں یا اس دفعہ کوئی لمبی نہیں نہیں کہتو غیر مہینہ مدد کے لئے کرنی چاہیے تاکہ اس ایکسرسائز کو کامیاب بنائے جائے تو یہ جو قیدیوں کی بات ہوئی اس میں کوئی اہم ابھی نام سامنے آئے ہیں جو طالبان چاہ رہے ہیں کہ جی ان کی رہائی ہو نہیں ان کا تو نہیں آیا ہم نے کہا تھا کہ یہ تو دونوں طرف سے ہیں جب ہماری بات ہوتی تھی میں نے خود کہتا کہ جیسے ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے آم گیلانی صاحب کا بیٹھا ہے سلمان تاثیر کا بیٹھا ہے کچھ اور سنے کوئی ساتھ ازا تو ہم نے بھی یہ پانٹ اٹھایا تھا کہ یہ دونوں طرف سے ہو جائیں گا اور ایک ویسی بھی میرا خیال ہے کہ اگر بے گناہ ہیں لوگ ہیں تو ان کو تو ایسی بھی چھوڑ دینا چاہیے چاہے وہ اس طرف ہو چاہے وہ اس طرف ہو اچھا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال میں اب تک جتنا مذاکراتی عمل ہوا اس کے تناظر میں کیا ابھی بھی کوئی فوجی کاروائی کا امکان ہے پوسیبلیٹی ہے وہ ہمارے ہیں کہتے ہیں کہ hope for the best prepare for the world خدا نہ خواستہ دے کہ سٹیٹ اس حالت میں نہیں رہ سکتی بارہ سال سے بھی تو فوجی کاروائی ہو رہی ہے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے کہ جب جہاں ایسی کوئی صورتحال درپیش ہو انسرجنسی ہو لائنڈ آڈر ہو تو پھر وہاں سٹیٹ تو برکار آتی ہے اس میں تو یہ تو ایک اسٹیبلشت بات ہے یہ پرائم نیسٹر کی ذاتی آہ کاوش بھی بڑی مخلصانہ خواہش بھی ہے کہ ایک کترہ خون بہائے بغیر امن آ جائے اور میں چونکہ ان سے میٹنگ رہی ہے میں ان کے بارے میں بلکل دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے بڑے مخلص ہیں وزیر داخلہ ان کے ساتھ ہے اور انہیں فوج کو بھی آن بورٹ کیا ہوا ہے تو امید تو یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں اور ویسے بھی وہاں جنگ کیا ہے وہ جنگ تو ریکشن میں شروع ہوئی جیرہ دیعمل میں ایک ڈکٹیٹر نے ان کے اوپر گن مسلط کیا اور اس ریکشن میں ماضی میں بھی ان کے معاہدے ہوئی ہیں اس کے ساتھ فوج کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور صوبہ حکومتوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں تو اس بار چونکہ کوششی بھی ہائی لیول پہ مخلصانہ بھی ہے اور آپس میں کوہیجن اور رب بہت ہے تو میں تو امید کرتا ہوں کہ آپریشن کی نوبت نہیں آئی گی اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم امن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں میجر آمیر صاحب اسی پوزیٹیو نوٹ پر ہم انٹرویو ختم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بی بی سی ساتھ بات کریں موسیقی